سبیل الدموع سبیل مریح قیام پاکستان کے تقریباً دو برس کے بعد شہر کراچی کے بزنس اینڈ فائننشل ہب آئی آئی چندریگر روڈ سے متصل ایک شاندار اور وسیع و عریض مسجد کا قیام عمل میں لائے گیا سبیل الدموع سبیل مریح تانا ادایا صحیح کی تستریح تاریخی اہمیت کی حامل اس خوبصورت ترین مسجد کو آج سارا پاکستان نیو میمن مسجد بولٹن مارکٹ کے نام سے جانتا ہے نیو میمن مسجد کا مسہور کنٹیزائن اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک انتہائی دلکش اور جازب النظر شہکار ہے کئی میل دور سے نظر آنے والے انتہائی بلندو بالا منارے اور سفید چمکتا گمبد اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں یہ مسجد سترہ ہزار دو سو اسی سکوائڈ یارٹس پر محیط ہے جس میں بیق وقت بارہ ہزار نمازی حضرات اپنے رب کے حضور سربسجود ہو سکتے ہیں معمول کے مطابق عام نمازوں میں کم و بیش پانچ ہزار کے قریب نمازی اس مسجد میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت سے مشرف ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے نیوم ایمن مسجد عبادات کی ادائیگی میں امدہ سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے دینی دنیاوی تعلیم و تربیت اصلاح اقائد و اعمال کے فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی پیش پیش ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علماء وارث انبیاء ہیں اور اسی وراثت کی منتقلی کے عمل کو جاری رکھنا ہمارے اصلاح کا مقصد حیات ہے اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اور دور جدید کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مسجد انتظامیہ نے ملحقہ ادارہ دار العلوم میمن کی نشاہ ثانیہ کی داغ بیل ڈالی اور سولہ اگست دو ہزار بیس کو مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اس ادارے کا دوبارہ افتتا کیا گیا گزشتہ چند سالوں سے دار العلوم میمن ایک نئے ویجن اور عظیم مشن کے تحت امت کی بھلائے کے لیے مہتمم عالی ڈاکٹر مفتی عمران شامی کی قیادت میں قرآن و سنت کی روشتی پھیلا رہا ہے ڈاکٹر اللامہ مفتی عمران شامی پاکستان اور بیرون ملک دینی اور دنیاوی اداروں میں تعلیم و تدریس کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں انہوں نے اپنی تعلیم ملک شام کی باپرکت سرزمین سے مکمل کی یہ جامعہ کراچی سے ڈاکٹر ایت پی ایچ ڈی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین دارلوم میمن کے مقاصد و اہداف چند جملوں میں قرآن و سننا کو اکابر کی بتائی ہوئی روشنی میں سمجھنا اور امت مسلمہ کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان کا جاننا اور فقہا کی اقوال کی روشنی میں ان مسائل کا حل پیش کرنا ہے عالی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی اینڈ آئی ٹی ٹیکنالوجی دارالعلوم میمن اس وقت بھی میمن ایڈوکیشن سسٹم کے تحت حفظ و ناظرہ قرآن کے رت و تجوید کے ساتھ اصری علوم اور پروفیشنل ایڈوکیشن فراہم کر رہا ہے مضبوط تعلیمی نصاب کسی بھی قوم کی تشکیل و ترقی کا اہم ترین جز ہے اسی لیے یہاں درجہ سالسہ تھرڈ ائر کے طلبہ کو درس نظامی کے ساتھ بزرگوں اور قدیم علماء کی کتب بھی پڑھائی جاتی ہیں نیز دنیاوی تعلیم کے میدان میں میٹرک سے بی بی اے ترک فری کنونشنل ایڈوکیشن کی فیسلٹی بھی مہیا کی جاتی ہے طلبہ کی روحانی تربیت سپرچول ٹریننگ کے لیے علامہ ابن عطا اللہ سکندری کی کتابوں سے لیکچرز اور امام شازلی کی حضب الباہر کا ورد ریگلر بیسس پر کیا جاتا ہے طلبہ کی شخصیت کی بہترین تشکیل کے لیے ان کو ذہنی اور جسمانی نشو نما پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے اور انہیں ہر اعتبار سے جدید دور کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے دار العلوم میں من مستقبل قریب میں درج زیل کلیہ کا خواہہ ہے کیونکہ ملک عظیم میں ان علوم پر تخصصات کروانے کی اشد ضرورت ہے تخصص فی القدائی تخصص فی الصحافہ تخصص فی القرآن والتجوید تخصص فی اللغت العربیہ مکتبت المیمن تخصص فی الفکح الحلال جامعہ المیمن العالمیہ اور میمن یونیورسٹی آف حلال اکانومی مدارس کا تحافظ دار العلوم میمن کے منیفیسٹو کا اہم ترین حصہ ہے اور اسی مقصد کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ایسی ہی خصوصیات کے حامل مدارس کا نیٹرک قائم کرنا دار العلوم میمن کا عظم ہے بحمد اللہ اس سلسلے کی پہلی کرن جامعہ عمر بن خطاب گجرانوالا کی صورت میں ظہور پذیر ہو رہی ہے جامعہ عمر بن خطاب نو ایکڑ پر محیط اور چالیس کمروں پر مشتمل ایک عظیم شان ادارہ ہے جس کو جدید سہولیات سے آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے جس میں اس وقت حفظ و ناظرہ اور درس نظامی کی تعلیم جاری و ساری ہے پوری دنیا کے ہر بڑے پلیٹ فرم پر مسلمانوں کے ایسے پروکار اور زی علم دانشوروں کی تعمیر میں ہمارا ساتھ دیں اللہ کریم اپنے آخری نبی حضور سرورِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے وسیلے سے اس ادارے اور اس کے ارادوں کو برکات سے نوازے آمین بجاہِ النبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی